آج کیوں خاموش ہے نجدی ریالوں کی پیداوار ادھر مسجد اقصہ تو رو رہی ہے بیعت المقدس کے آنسوں نہیں تھم رہے کہ میرے وارسو تم کہاں ہو اور سعودی عرب میں ڈاکو جو مسلط ہوئے برطانیہ کے ٹینکوں سے ان سے تمہارا رشتہ ہے تو وہ سعود کا یہود سے رشتہ ہے نبی کے درود سے کوئی رشتہ نہیں ہے اب تو دنیا نے خود دیکھ لیا اگر ٹرمپ کو بلا کر چالیس اسلامی ملکوں کے حکمرانوں کی بیعت اس کے ہاتھوں پہ نہ کرواتے تو ٹرمپ پلید آج والا بیان دیتا آج جو فلسطین کو ٹرمپ بیچ رہا ہے آج جو مسجد اقصہ کو ٹرمپ یہود کے سامنے بیچ رہا ہے اس کے اندر آدھا جرم آل سعود کا ہے جنہوں نے کل اس کو آل سعود نے بلا کے ریاض میں اس کے ساتھ بھنگڑے ڈالے تلواریں پکڑ کے اگر تلواریں اس کے مقابلے میں لہرائی ہوتی تو ٹرمپ کو پتہ ہوتا کہ مسلمانوں کے مرکز میں غیرت ہے اور جب تم نے ٹرمپ کے یہودی داماد کے ساتھ بیٹھ کر محمد بن سلمان نے سارے موہدے کر لیے آج دوری دنیا چیک رہی ہے کہ مسجد اکسا میں لاشیں پڑی ہوئی ہیں سعودی عرب کے مفتیوں کو بھی جو ہیں وہ سامسون گیا ہے خادم الحرمین بھی گنگا ہو گیا ہے کیا جرم نہیں ان لوگوں کا یہود نے نصارہ نے مسلط کیے تھے مسلمانوں پر آج کا دن دیکھنے کے لیے کہ ہم ان کے ذریعے سے سب کچھ کروا لیں گے اور مسلمانوں دیکھتے رہ جائیں گے اور ان کے ریالوں کے پلے ہوئے آج کیوں چپ کر گئے آج کیوں خاموش ہیں نجدی ریالوں کی پیداوار ادھر مسجد اکسا تو رو رہی ہے بیعت المقدس کے آنسوں نہیں تھم رہے کہ میرے وارسوں تم کہاں ہو آج اگر صدام زندہ ہوتا آج اگر کرنل کذافی زندہ ہوتا آگر امام نرانی زندہ ہوتا تو ٹرمپ کو یہ حیثیت حاصل نہ ہوتی اگر ٹرمپ کو مسلمانوں پر سوار کیا ہے تو شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے سوار کیا ہے اور یہ لوگ سارا سعودہ کرا کے چپ کر گئے لیکن ہم بتانا چاہتے ہیں ٹرمپ سن لو اے گدے کی اولاد یہ شاہ سلمان امت کا ترجمان نہیں ہے مسجد اکسا کے وارس دو عرب مسلمان ہیں اور مہلی آگ سے مت دیکھنا اکسا کی مسجد کو یہ قیامت تک کے لیے مسلمانوں کا ورثہ ہے